بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاعل آج کا جو ہمارا درس ہے وہ فائل سے متعلق ہے فائل کا معنی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ کام کرنے والا الفاعل یہاں جو اس کتاب والے نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کی جو تعریف کی ہے تو اس کی تعریفیوں کی ہے کہ کام کرنے والے کو جو بتائے اس کو فائل کہا جاتا ہے پھر یہاں مثال دی ہے کہ یہ جملہ ہے اور اس میں دو کلمات ہے ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے اور اسم جو ہے اس کو بتانے کے لئے ہے کہ یہ جو تیران ہوا ہے یہ فعل جو سادر ہوا ہے اڑنے کا یہ کس نے کیا ہے تو وہ کرنے والا چونکہ چڑیا ہے تو گویا یہ چڑیا ہی فائل بن گیا کہ وہ اڑنے والا فعل اس چڑیا نے کیا ہے کہ جو فائل بن گیا ہے اور دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آگئی یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ العصفورو ہر فعل کے بعد جو اگلا اسم آئے گا اور وہ اس کا فائل بنے گا تو وہ مرفوع ہوگا جیسے یہاں پر ان مثالوں میں مذکور ہے تار العصفورو چڑیا اڑی جرل حسانو گوڑا دوڑا لائب الولدو بچے نے کیلا یعوم سمکو تیرتا ہے مچھلی یلسع البعوضو کھاٹتا ہے مچھر تاکل البنتو بچی کاتی ہے البحث الامثلت السابقہ کلوہا جمل گزشتہ مثالیں ساری کی ساری جملے ہیں وکلو جملت منہا تتکون من فعل و اسم ہر جملہ ان میں سے بنا ہوا ہے ایک فعل اور ایک قسم سے و اذا بحثنا فی الامثلت ثلاثت الاولا جب ہم نے دیکھا پہلے والی تین مثالوں میں نرا ہم دیکھتے ہیں ان اللذی طارا کہ جو اڑا ہوا العصفورو وہی چڑیا تھی واللذی جرہ اور وہ جو دوڑا ہوا الحسانو وہ گوڑا تھا واللذی لائبا اور وہ جو کھیلا ہوا الولدو وہ بچا تھا فیقون العصفورو ہوا اللذی فعلت طیاران پس چڑیا ہی وہ ہے کہ جس نے طیاران کے فعل کو کیا اس نے اڑنے کے فعل کو چڑیا نہیں کیا والحسان اور گوڑا ہوا اللذی فعلت جری یہ وہی ہے کہ جس نے دوڑنے کے فعل کو کیا والولد اور بچہ ہوا اللذی فعلت اللہ عب یہ وہی ہے کہ جس نے کھیل کھیلنے کے فعل کو کیا وَلِذَلِكَ يُسَمَّا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نام رکھا جاتا ہے کل واحد من هذه الاسماء الثلاثہ ہر ایک کا ان تینوں اسماء میں سے فاعلا فائل وَكَذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ اسی طرح کہا جاتا ہے باقی مثالوں میں بھی وَإِذَا نَظَرْنَا اور جب ہم نے دیکھا الَا كُلِّ اسمٍ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَا ہر اسم کی طرف گزشتا مثالوں میں وَجَدْنَاهُ مَسْبُوقًا بِفَعْلٍ ہم نے اس کو پایا کہ اس سے پہلے کوئی فعل گزرا ہے وَجَدْنَا آخِرَهُ مَرْفُوعًا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ پایا کہ اس کا آخر مرفوع تھا الْقَائِدَةِ الفائل فائل کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اسم مرفوعن یہ وہ اسم مرفوع ہے تقدمہو فعل ان کے جس سے پہلے فعل آیا ہو وَدَلَّا عَلَى الَّذِي فَعَلَى الْفَعْلَةِ اور اس نے دلالت کی ہو اس پر کہ جس نے فعل کیا ہو یعنی جس نے کام کیا ہے اس پر یہ دلالت کرتا ہو اس کو فائل کہتے ہیں وہ اسم مرفوع کہ جس سے پہلے کوئی فعل آیا ہو اور یہ اس پر اس فعل کے کرنے کو بتائے یہ اسم اس کو بتائے کہ وہ جو فعل ہوا ہے وہ اسی اسم والے نے کیا ہے تو اس کو فائل کہتے ہیں تمرینات استخرج الفائل من کل جملت من الجمل الاتیا آنے والے جملوں میں سے ہر جملے سے فعل کو نکالو صاحد دی کو مرغ نے آواز دی حدیث پاک میں آتا ہے اذا سمعتم سیاحت دیا کا فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز کو سنو فاسعل اللہ من فضلہ اللہ سے تم سوال کرو اللہ کے فضل کی یوں دعا مانگو اللہم انی اسعلوک من فضلک یہ دعا مانگنی چاہیے مسنون ہے اس لیے کہ انہوں نے اس مرغ نے فرشتے کو دیکھا ہے فرشتے کو دیکھ کر یہ آواز کرتا ہے اور فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحَمِيرِ فَإِنَّهَ رَاتْ شَيْطَانَا اس لیے کہ گدہ جب آواز کرتا ہے تو شیطان کو دیکھ کر آواز کرتا ہے تو ساحت دی کو مرغ نے آواز دی آزان دی وقف الثورو بیل کڑا ہو گیا بکا طفلو بچا رویا جا الطبیبو طبیب آ گیا لعب الاولادو بچونے کے لے لدغ الثعبانو سامپ نے کھاٹا اشتغل العاملو عامل مزدور نے کام کیا کام میں لگ گیا زرع الفلاحو کاشتکار نے کاشت کیا یعنی کیتی کو لگایا حضر الغائبو غائب حاضر ہو گیا آنے والے افعال میں سے ہر فعل کے لیے ایک فائل لگا لو نباحہ بھونکہ کیا چیز بھونکہ تو آپ نے اس کا نام لکھ لینا ہے فائل بنا کر یضحہ کو ہنستا ہے کون ہنستا ہے وہ فائل لکھنا ہے یبکی روتا ہے کون روتا ہے تو اس کا فائل لکھنا ہے نطحہ نطحہ کا منہ ہے سینگ مارنا تو سینگ کون مارتا ہے اس نے آپ کے لیے لکھنا ہے یشرب پیتا ہے عطسہ اس نے چھینک مارا سافرہ سفر کیا یا رکبو سوار ہوتا ہے الظائل اسماء آتیا فی جملین آنے والے اسماء کو جملے میں رکھ لو بحیث یکونو کلو واحد منہ فائلا کہ ہر ایک ان میں سے فائل بن جائے التلمیذ شاگر الثالب الثالب لومڑی الرجل مرد سفینہ تنکشتی النملو چونٹی نحلت نحلت کمانا مکی الخادم خادم الجند لشکر قوین من الکلمات آتیا آنے والے کلمات میں سے بناو جملن جملے مؤلفت کہ وہ بنے ہوئے ہو من فعل وفائل ملائم لہو فیل سے اور ایک مناسب فائل سے کہ اس کا ایک فائل مناسب ہو صحالہ صحالہ کا معنی ہے گوڑے کا ہنہنانا نطحہ سنگ مارنا التلمیذ شاگر الجمل اونٹ التاجر تاجر شکا شکایت کرنا بیچا براکہ اونٹ کے بیٹنے کو بروب کہتے ہیں براکہ بیٹا المریض مریض الخروف الخروف کا معنی ہے خروف کا معنی ہے کیا وہ جو کھبش ہوتا ہے خروف ہوتا ہے منڈا الحسان گوڑا حفظہ اس نے یاد کیا تو یہ سب ہے ان میں سے آپ نے جملے بنانے ہے کہ جس میں فیل بھی ہو فائل بھی ہو قوین ستہ جمل چھ جملے بناو تشتملو کل واحدتی منہ علی فائل کہ ہر ایک شامل ہو فائل پر ویقون الفعل مضارعا اور فعل مضارع ہو فی الثلاث الاولا پہلے والے تین جملوں میں وماضیاں فی الثلاث ثانیاں اور دوسری تین جملوں میں وہ ماضی ہو فعل تمرین فی الانشاہ ہاتھ خمس جمل پانچ جمل موضوع الفلاح کی ان کا موضوع جو ہے وہ کاشتکار ہو وجعل الفلاح فائلا اور ان میں فلاح کو فائل بناو ہاتھ خمس جمل پانچ جمل لو موضوع الفئرہ کی اس کی موضوع جو ہے وچو ہے وجعل الفئرہ فائلا اور اس میں جو ہے کو فائل بنالو تمرین فی الاعراب 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 کا معنی ہے ترکیب نموذج نموذج کا معنی ہے نمونا حضر الغائب حضر غائب حضر فائل ماظ یطیرو عفن حضر فائل ماظ الغائب فائل مرفوع الغائب فائل مرفوع تو یہ اس کی ترکیب بن گئے یطیرو ذباب یطیرو الذباب مکیا ارتی ہے یطیرو فائل مضارع الزباب فائل مرفوع اعرب الجملتین الاتیتین آنے والے دو جملوں آپ ترکیب کرو فاض نهر نهر بلکل بڑھ گیا نهر جب بڑھ جاتا ہے اور اس کا پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت کے لئے کہتا ہے فاضن نهر ایر بہت تاجر تاجر کماتا ہے تو اس کی آپ نے ترکیب کرنی ہے گزشتہ والی پہلے والی نمونے کے دو ترکیب دو جملوں کی ترکیب کو سامنے رکھ کر اس طرح سے آپ نے کابی پر اس کو لکھ لینا